یعنی بہت لوگ کو یہ پریشانی اٹھانی پڑتی ہے کہ جیسے ہی کوئی نوجوان دین کی تلاش میں نکلتا ہے تو اس پر کافی مشکلات آتی ہیں یعنی اس پر حق کھل جاتا ہے ایک طریقے سے تو سماج کی طرف سے بھی اور گھر کی طرف سے بھی آتی ہے یہاں تک کہ گھر سے نکالنے تک کے کیسز آئیں آپ کے پاس بھی آئیں گے تو ایسے میں وہ نوجوان کیا کرے کیا وہ گھر سماج کی بات مان لے نہیں یہ پرابلم نہ صرف میں جہاں تک دیکھ رہا ہوں ان علاقوں میں یہ کہ کچھ بے اوکوف لوگ کیا کرتے ہیں جب بندہ نماز نہیں پڑھ رہا آپ کا بچہ فور ایکزامپل نماز نہیں پڑھ رہا پڑھے ہی رہا اس کو نماز سے لینا دیرا نہیں آپ کے گھر نہیں آئیں گے کہ آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھ رہا نماز پڑھنے کے لئے کہ وہ نہیں آئیں گے لیکن اگر آپ کا بچہ نماز پڑھنے لگ گیا اور سنت طریقے سے پڑھنے لگ گیا آپ کے گھر پہنچ جائیں گے اور کہیں گے آپ کو بیٹا دیکھو کہاں جا رہا ہے نماز پڑھنے یہ کیوں کہتے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر بیٹا جائے گا تو کل کو اس کے گھر والے سارے جائیں گے کیونکہ یہاں پر صرف ایک ہی چیز ہے اللہ اور اس کے رسول خلاص اس کے آگے کوئی ہے ہی نہیں تو انہیں پرابلم اس وقت نہیں ہوتی جب بندہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے آپ سے کوئی لینا دینا نہیں آپ دیکھو کتنے لوگ ہیں یہاں پر چام بیٹے ہوئے ہیں فیلال اسی لوگیشن میں آپ دیکھو کہ کہیں لوگ ایسے ہیں نا جب وہ ہدایت کی طرف آتے ہیں کتابوس انت کی طرف آتے ہیں تو لوگ باقاہ تھا پلیننگ کر کر کے یہاں کے مفتی بھی جاتے گھروں پہ میں نے سنا سہی بات ہے مفتی بھی جاتے یہاں کے اور مجھے ہسی اس بات پہ کہ مفتیوں کا یہ کام بچ گیا گھروں پہ جانا اور گھر بھی جا رہے اس لیے کہ وہ بندہ وہاں نواز پندے جا رہے اچھا جب تک کہ نواز نہیں پڑھ رہا تھا آپ گئے تھے ان کے گھر کہ نواز نہیں پڑھ رہا آپ کا بیٹا نواز بھیجو نہیں تو یہ صرف اور صرف لوگ چند ایسے آئے ہوئے جو کیا کرنا چاہتے پتا ہے کہ جو بھی ہدایت کی طرف جا رہے ہیں انہیں پکڑ کے کھیچے اور ماں باپ بھی آ جاتے باتوں میں اصل میں پروپلم بھی ہے نا کہ ہمارے سماج کی اقلے بند ہے وہ سوچتے کہ واقعی میں اگر ہم ان سے بغاوت کر لیے میری بیٹی کی شادی نہیں ہوگی اگر ہم ان سے بغاوت کر لیے تو میرے بیٹے کی شادی نہیں ہوگی ان کا ایمان یہ نہیں ہے کہ اولاد دیا کس نے اللہ نے اللہ نے دیا نا بیٹی دیا کس نے بیٹا دیا کس نے شادی کر آئے گا خلاص جہاں یہ عقیدہ بن گیا تو پھر وہ کسی سے ہی نہیں رہے گا انشاءاللہ لیکن ہمارے ایمان بھی تو کمزور ہیں آپ سوچتے میرا بچہ نماز جا رہا ہے اگر ہم ان سے بغاوت کر لیے آپ کو کیا کرنا بیٹا نماز تو پڑھ رہا اگر ہم ان سے یہ کہہ دیے یہ ہمارا بائیکارڈ کر دیں گے اور جب ہمارا بائیکارڈ کریں گے تو ہمارے گھر کوئی بیٹی نہیں دے گا اور ہمارے گھر سے کوئی بیٹی نہیں لے گا تو ان کا عقیدہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ جب جس نے بیٹی دیا ہے وہی بیٹی آن سے لے کر جانے کا بھی انتظام کرے گا جس نے بیٹا دیا ہے وہ بیٹی لانے کا بھی انتظام کرے گا تو عقیدہ بہت مضبوط ہے ایسا عقیدہ چاہیے جو صحابہ والا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ چالو کی نا تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق ہو گئی تھی بیٹیوں کو طلاق چھوڑی بات نہیں تھی بہت بڑی بات بیٹیوں کو طلاق ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو پرڑ سکتے دے نا یہ ہمیں بتانے کے لئے ہوا ہے بیٹی کو طلاق مطلب یہ معمولی چیز نہیں ہوتی ہے بہت بڑی چیز ہے آپ کے تو گھر میں طلاق تو چھوڑتا بھی شادی بھی نہیں ہوئی اتنا ڈر رہا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ عمل ہو چکا پھر بھی اللہ کے رسول پیچھے نہیں ہٹے یہ تھا عقیدہ عقیدہ یہ تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان میں سے بعض صحابہ سے یہاں تک کہا گیا کہ جورو بچے سب چھوڑ کے اکیلے جاؤ وائف کو بچوں کو ساری چیز چھوڑ کے مال تولت سب چھوڑو مکہ میں اکیلے جاؤ گے مدینہ صحابہ اورے جائیں گے اکیلے ہی جائیں گے عبدالعیمان بن آف کیسے کہتے ہو مدینہ کچھ بھی نہیں کھالی ہاتھ گئتے عقیدہ یہ تھا کہ اللہ نے کھالی ہاتھ بھی جائیں مال و دولت بھی اللہ دے گا اور وہ ایک وقت ایسا آیا اتنے مال و دولت والے بن گئے کہ لوگ دیکھتے تھے یہی عبدالعیمان بن آف اتنا مال و دولت اونٹوں پر جایا کرتے تھے ان کے مال اتنے زیادہ مال و دولت پھر حدیث میں ہی بھی ملتا ہے کہ سب سے لیٹ آئیں گے اپنے مال و دولت کا حساب دیں گے وہ اپنے مال کا حساب دیں گے اس کے بعد جنت میں آئیں گے تو عقیدہ ایسا ہونا چاہیے دیکھو عبدالعیمان بن آف زیرو تے زیرو سے کہاں پہنچ گئے گا تو عقیدہ یہ ہوتا نا کہ اللہ نے جو دیا وہی کرائے گا تو عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے تو جو لوگ بھی ایسے کر رہے ہیں نا تو ان کے ماں باپ سے میری خصوصیہ پی لے سب سے پہلے آپ اپنا عقیدہ مضبوط کرو آپ یہ سوچو میرا بیٹا نشاہ تو نہیں کر رہا ہے میرا بیٹا تنبا کو تو نہیں کھا رہا ہے میرا بیٹا سگریٹ تو نہیں پی رہا ہے میرا بیٹا نماز ہی پڑھ رہا ہے اور میں نماز پڑھنے میں بچے کو روک رہا ہوں یہ تو عقل مندی کی ایک بات نہیں ہے نماز پڑھ رہا پڑھنے تو بیٹے کو نماز بول اچھے بات ہے بیٹا آپ نماز پڑھو جو آپ کے گھر روکنے آتے ان سے کہو کہ میرا بیٹا نماز پڑھ رہا ہے میرا بیٹا چوری نہیں کر رہا ہے میرا بیٹا جب لڑکی لے کے بھاگ جائے گا آپ آتے ہو میرے گھر آتے ہو میرے گھر مجھے سمجھانے کے لیے کوئی بات نہیں آتے میرے گھر میرے بیٹے کی شادی نہیں ہو رہی کون سے مفتی صاحب چلے گا شادی کرانے کے لیے بتاؤ شادیاں تیس تیس پہنٹیس پہنٹیس سال کے لڑکے ہیں شادیاں نہیں ہو رہی مفتی صاحب کا کام ہے نا شادی کم سے کم جوڑ تو دورے بھائی مفتی صاحب کا کام کیسے بھائی آپ ایک منصب پہ ہو حدے پر ہو تو آپ یہ کر سکتے ہو کہ جن لوگوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ان کے شادی کرانے کا بندو بس کرو آپ اچھے کام نہیں کر رہے ہو آپ بلکہ توڑنے کے کام کر رہے ہو تو آپ کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے مرنا سب کو ہے یہاں پر چند دن رہو گے یہاں کی سہلیری لے کر یہاں کے لوگوں کے پیسے لے کر چند دن رہو گیا اصل تو ہمیشگی والی زندگی ہوئے تو مہا باپ سے خصوصی اپیل ہے کہ آپ بلکل بھی ان معاملات میں ڈروں نہیں ان معاملات میں اپنے عقیدہ مضبوط ہے رہو بچوں کو نماز جانے تو بچہ کیا کرے اگر مہا باپ اسے زبردستی کر رہے اگر مہا باپ اسے زبردستی کرتے ہیں تو بچہ خامکھا گھر والوں سے نہ لڑے مت لڑو گھر والوں سے گھر والوں کو سمجھانے کی کوشش کرو لڑو نہیں گھر والوں سے اببو جی آپ کہہ رہو نہ نہیں جاؤں والی صاحب ٹھیک ہے میں جہاں آپ کہو گے وہیں نماز پڑھوں گا ٹھیک ہے میں ہو جا کے نماز پڑھوں گا کوئی پروپ لڑے نہیں لیکن آپ گھر والوں سے مت لڑو گھر والوں کو دھیرے 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 سمجھانے کی کوشش کرو اور اللہ سے دعا کرو اللہ میرے ماں باپ کو ہدایت دے دے اللہ میرے گھر والوں کو ہدایت دے دے تو انشاءاللہ اللہ اکنا ایک دن ضرور ہدایت دے گا جی یعنی مطلب جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں آج کل اور یہ جیسا آپ بتا رہے ہیں یہ لائیو ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہاں یہ ہم کوئی تھیوری میں بات کر رہے ہیں یہ پریکٹیکل کیسے ہیں جو آٹھے ڈائم پہ ہوتے ہیں اور میں یہ جانا چاہ رہا ہوں اس کے پیچھے کیا لوگوں کا ایگو ہے یا جو وہ سالوں سے فالو کرتے آ رہے ہیں ان کو یہ ڈر ہے کہ یا اگر میں اس کو قبول کر لوں گا تو میری سرداری ڈاؤن ہو جائے گے یہ سرداری کا روب ہے انسان کے اوپر یہ کیا چیز ہے ہاں ہاں سب سے اہم چیز تو یہی ہے نا کہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر میں یہ چیز کو accept کر لیتا ہوں تو سب سے پہلے مجھے اٹھا دیا جائے گا میں جس مسجد میں بیٹھا ہوں اگر میں مسجد سے بیٹھ کر یہ کہہ دوں کہ آپ کا بچہ فلاں جگہ جا رہا ہے نماز پڑھنے کے لئے کوئی بات نہیں جانے دو وہ لوگ بھی پڑھ رہے نماز ہی تو پڑھ رہے صحیح کام کر رہے پڑھنے تو اگر وہ یہ چیز کہہ دیتے ہیں تو ان کی عوام کو پتہ چل جائے کہ یہ بھی نماز صحیح ہے ہم ادھر آکے نماز پڑھ سکتے ہیں اور جب وہ پڑھنے کے لئے یہاں آئیں گے تو پھر کیا ہوگا مفتی صاحب سے جا کے پوچھیں گے کہ دونوں میں زیادہ حق کے قریب کون ہے پوچھیں گے کل تو چلتی ہے پھر جب دونوں صحیح ہے تو دونوں میں سے کوئی ایک ہق ہوگا نا دو تو حق نہیں ہو سکتے تو انسان کے دیماغ میں چلتا ہے وہ جاگے مفتی صاحب سے پوچھتا ہے اور مفتی صاحب کو پتہ ہے اگر میں یہ چیز ایکسیپٹ کر لیا تو کل کو میں بھی یہاں سے ہڑ جاؤں گا کیونکہ پوری تنظیم میں چلتی ہے کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی ہے انہیں ہٹا دیا جائے گا یہ ساری چیزیں بھی ہوتی ہے اس کے پیچھے اور ایک اور چیزیں اہم ہوتی ہے میں تو یہ ہوں گا ہمیشہ سے ایک اور اہم چیز ہوتی ہے وہ صرف گدی ہوتی ہے گدی گدی سے پیار بہت ہوتا ہے اندار آج بھی دیکھو گدی پہ بیٹھا ہو بندہ ہٹنے رہے ساری انڈیا ایک ہو گئی اٹھانے کے لیے نہیں ہٹتا ہے تو گدی سے پیار ہوتا ہے گدی سے انہیں بھی پیار ہے ہم بس دعا کریں گے اللہ ہدایت دے ایک دن آپ کہہ دو کہ فلا بندہ اس کے پیچھے بھی نماز پڑھ سکتا ہے یہ لوگ اس کے پیچھے بھی پڑھ سکتے یہ لوگ اس کے پیچھے بھی پڑھ سکتے یعنی سارے مسلمان ایک تو صحیح پیچھے نماز پڑھ رہے پڑھ سکتے ایک بار کہہ دو آپ کھمس کھم آپ یہ کہہ دو کہ ہماری جو باجوں میں مسجد ہے یہ کہہ دو جو رفل ایدین سے نماز پڑھتے صحیح نماز ہے ان کے پیچھے بھی نماز پڑھو نہیں کہیں گے وہ ہم میں تو خود کہتا ہوں آپ جائیے ان کے پیچھے نماز پڑھو ہم تو کہتے اگر آپ کی نماز چھوٹ رہی ہے آپ کو مسجدیں نہیں مل رہی آپ جاؤں ان کے پیچھے نماز پڑھو ہم تو کہتے نماز اگر وہ غلط پڑھا تھے ان کا عبار انہی پہ ہمارا تو یہ عقید ہے تو ہمیں آپ کو بھی یہ کہنا پڑے گا کہ نماز ان کے پیچھے پڑھو لیکن وہ نہیں کہیں گے ایکچول ہے گدی کا مسئلہ اور مفتی صاحب کیوں میں یہ کہنا چاہوں گا سارے مفتیوں سے کہ اب بھی وقت ایک ہو جاؤ آپ پتہ ہے کہ ایک مسئلہ آیا تھا نماز استسقا کا نماز استسقا جب بارش دعا کے لئے نماز پڑھ جاتی ہے جب بارش نہیں ہوتی ہے تو سارے لوگ جمع کر پھر نماز پڑھتے اسے نماز استسقا کرتے اس میں سارے محلے کے لوگ جمع ہوتے نماز استسقا کرانے سے پہلے یہ در لگ رہا تھا کیا پتہ ہے کہ ہم جائیں گے نماز استسقا کے لئے لیکن فلا مفتی صاحب نہیں آئیں گے فلا مفتی صاحب نہیں آئیں گے کیا انہیں نہیں پتہ نماز استسقا بھی کوئی نماز ہے جی معلوم ہے کیوں نہیں آئیں گے وہ کیونکہ اگر وہ آتے تو ایک محبت کا دروازہ کھل جائے گا لوگ ایک دوسرے سے ملنے لگ جائیں گے تو لوگ جو نہیں مل رہے بڑے کسروار میں کہتا ہوں بڑے کسروار ہے یہ علماء جو لوگوں کو روک کے رکھی لوگوں کو روکنے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے اگر یہ کسی دن یہ گھر جانا بند کرتے تو کتنے بچے آنے لگ جائیں گے گھر جانا بند کرتے کتنے بچے آنے لگ جائیں گے تو یہ ساری چیزیں گدھی کا مسئلہ ہے